اگر آپ کو دوست آشی شورا آپ دیکھ رہے ہیں آشی جوٹ این چلیے دیکھتے پریویس سویک میں ہمارا کیا ہمارا ٹریڈ تھا کیا تھا اس کے پیچھے کا لاجک سب کچھ آپ کو ایکسپلین کروں گا اور ساتھ میں جانیں گے کی کیسے ہم نے اس ملتے ہمارے فلیش بیک میں چلتے ہمارے ٹیلی گرام چینل پہ اوکے ٹریڈرز تو پیچھلو ایک کا جو ہمارے ٹریڈ تھا وہ تھا ایک آئرن فلائی تھا نیفٹی میں وہ کیا کیا تھا وہ دیکھتے سترہ آزار تار سو کا سی تھا سترہ آزار ساتھوں کا یہ دونوں سی سری یہ ہے سترہ آزار ساتھوں کا اور پی بھی سترہ آزار چار سو کا پی تھا اور ہیچ تھا سترہ آزار ایک سو اس طریقے کا ہے اس میں ہمارا جو میکس آئرن فلائی میں میکس پروفیت تھا ون لوٹ کا تھا کیونکہ میں آپ کو آئے لوٹ میں تھوڑا زیادہ لوٹ پہ ٹریڈ کرتا ہوں تو سمجھنے میں آسانی کے لیے میں ٹیلی گرام چینل ٹوان لوٹ پہ ابھی سے ون لوٹ پہ شیئر کروں گا اور تاکہ سب کو انڈرسٹینڈنگ میں کوئی دکھت نہ ہو تو اس لیے میں ایک لوٹ کی ساب سے دکھاؤں گا اس چیز کو تو جب پریویس وی کا جو ٹریڈ تھا اس میں ٹین تھاؤزینڈ کا اس پاس پروفیٹ تھا میکس پروفیٹ اور ٹھو ٹھاو ٹھا اس پاس لاؤز تھا جو کہ اس دونوں سائیڈ میں اس بریک ایوین کے آر پر جانے پہ جو ہونے والا تھا تو ابھی اس ٹریڈ کو ڈیپلائی کیا تھا ہم نے لگ بگ پاچ آگست کو ہم نے ڈیپلائی کیا تھا جس ڈیڈڈڈ کو ہم نے ڈیپلائی کیا تھا کیا تھا اس کا لوجک وہ سمجھ لیتے ایک بار تو پریویس وی کا یہاں پہ چار آگست کو ایکسپائی رہی تھا جو کی تھا اس جگہ پہ یہاں پہ اگر کینڈل کو آپ گوھر کرو گیا تو یہاں پہ پر پرائز باؤنس بیک ہے اچھی طریقے سب ادھیان دے تو یہاں پہ کیا تھا ایک پرائز باؤنس بیک تھا یہ باؤنس بیک سے چارتر کوئی آندازہ ہو گیا تھا کی پرائز یہاں پہ کوئی تگڑا سپورٹ ہے جہاں سے یہاں مطلب یہاں پہ سمجھ میں آ رہا تھا کس جگہ پہ پرائز کی بیہ بیئر کو بیک کیا ہم نے کتنا زیادہ پول بیک ہونے کا کوئی ایک ہی ریزن ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی بائیر ہے جو کی مارکیٹ کو اوپر کر سکتا ہے تو یہاں کا ہم نے سپورٹ ایکسپیکٹ کر لیا تو اس سے ہمیں پتہ لگیا کہ مارکیٹ میں اپ سائٹ کا ٹرینڈ تو ہے لیکن کیونکہ حالی میں ایک کافی اچھا سٹیرویڈ موگ دینے کے باہد نیپٹی میں تو ایک کہینہ کئی اندازہ ہم تھا کہ اوپر جا سکتا ہے اوپر ایک ریزنس بھی تھا انجدی کی یہاں پہ جہاں پہ آج پرائز کر رہا ہے جہاں پہ دیکھ رہا ہو اوہ یہ تھا ایک وینت پرانا جو ہمارا ہمارا ریسٹنس لائن تھا جہاں سے پرائز بار بار یہ پول بیک لے ابھی جہاں پہ نپٹی کھڑا ہے یہاں سے مطلب پرائز یہاں تو بریک آوٹ دیکھ اوپر بھی جا سکتا ہے اور نیچے بھی یہاں پہ باندار مرتبہ اس کو بات کردے تو ح PA gaan ges صحیر شرک شیطر ہمیں مارکنگ لیا تھا بلہنaletี้ لمبارکر click symptom بول گیا ہیں ہمارے والیوم lavaem یہاں پر اگر والیوم کونٹینٹ ھینج گے تو امرار دیکھیں گے تithe اس پرائز رینج تک یہاں تک بولیوم مطلب اپر سائیڈ میں تھا بولیوم کافی بڑھ رہا تھا اور اس دن کے بعد بولیوم ڈکریز ہونا چل ہو گیا تھا لگا تھا ڈکریز ہونا چل ہو گیا تھا تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ مارکٹ میں جو بائنگ کا جو پریشر ہے وہ تھوڑا کم ہوا ہے تو جو اگر اوپر سائیڈ میں اگر جاتا بھی ہے تو اتنی سپیڈ میں نہیں جائے گا جیسے اگلے کچھ دنوں تو یہ جتنی سپیڈوں اپن میں گیا ہے تو یہ اندازہ میں مومنٹم کا لگ گیا تھا وولیوم سے ہر اوپر کا جو ریسٹنس تو ہے پاس میں تھائی پلس یہاں پہ ایک اور ریسٹنس ہم نے مارک کر لیا تھا کیونکہ یہ میں رینج کافی زیادہ بڑا ہو رہا تھا چلو پھر بھی کوئی نہیں ہم نے ایک ایرن فلائی کریٹ کیا گیا مومنٹم لو مومنٹم کی وجہ سے وہ کیا تھا وہ یہ تھا لگ بھاک اس ایریا کا سپاس ڈیس ایریا کا سپاس ایک مطلب ابھی بھی اگر اس ایریا کو بھی بریک نہیں کیا ہے تو اس کے پاس ابھی جا رہا ہے اچھا ایک ریسٹنس ہے اُس دن کا اگر ہم دیکھیں ایک منٹ مارکنگ کرنا ہے یا سوری اس سے پہلے کا جو یہ ریسٹنس ہے یا اس ایریا کیا سپاس تھا اس ایریا کیا سپاس جہاں سے بریک آؤٹ آیا تھا اس کے بعد دوبارہ مل رہا تھا اس ایریا پہ ہم نے ایک سپورٹ مارک کر لیا تھا اور لگ بھاک ہم نے ایک آئرن پلائی اس طرح سے کریٹ کر لیا تھا کہ اگر باہر بھی جاتا ہے تو لیٹ جائے گا ہوا بھی وجہ ہی لیٹ گیا لاشٹ کے دن ہمارا گیپ آپ کی وجہ سے ہمارا چھو پورا کھیل خراب ہوا لیکن تب تک ہم دیکھ لیے تک کیا تھا یہ تو چلے ہو گیا یہ نیپٹی کا مطلب چارٹر لوجک جس کی وجہ سے ہم نے ایک آئرن پلائی کریٹ کیا بات ہے کیا ہوا تھا ہمارے کریٹ کے ساتھ آئٹ تاریک کو بھی ہم نے یہاں پہ پہ پوسٹ کیا تھا کہ نو نیڈ ایڈجسمنٹ کیونکہ یہ رینج کا اندر ہی تھا آئٹ تاریک کو بھی تو دوسرے دن ہم نے دیکھا ویٹ کیا کہ تھوڑا اسپاس بریچ ہو تو لگ بگ یہ کتنے تاریک ہے آٹھ تاریک کوئی دو پیر کے ٹائم پہ ہمارے بریک ایوان کے پاس پہنچ گیا تھا ہم نے لگنے لگا تھا تھوڑا باہر جا سکتا ہے اس لئے ہم نے اور ایک کیونکہ مومنٹم تھا تو ہم نے نیپٹی کا آئر ایڈجسمنٹ کرتے ہوں اس سائٹ سے ہم سیلنگ کرتے ہیں چو مارا ٹریڈیشنال ایڈجسمنٹ میتھرڈ ہے وہ ہے کہ ہم اس سائٹ سے سیلنگ کرتے ہیں لیکن وہ تب کرتے ہیں جب کنفرمیشن ہو کی مارکٹ آف سیڈ میں ہی جائے گا تو ہم کرتے ہیں تو اب ہی بیسیکل ہی ہمیں میرے کو میکس ڈیٹا کی بجے سے ہمیں کنفیوشن ہو رہا تھا تو ہم نے ایک اور آئر ایڈجسمنٹ کیا سائیڈ میں جسے ہمارا جو بریکے ہوئے ہیں وہ ایکسپینڈ ہو گیا اور دونوں کا ہمارا پروفیٹ کا جو حصہ ہے اوپر کے سائیڈ میں بیٹری لو ہو گیا جو ہمارا پروفیٹ رینجس کو برابر کرنے کے لئے اگر آپ آئر ایڈجسمنٹ کو ایک لوٹ اگر ایک لوٹ یا دو لوٹ زیادہ کر گیا اگر ایکسٹر سیل کرتے ہو تو یہ جو ہمارا اوپر کا پروفیٹ رینجس ہے یہ برابر میں بیلنس ہو جاتا ہے کہ اگر ہاں آئر ایڈجسمنٹ سے بھی آگے جا کے کلوز ہوتا ہے تو بھی ہمیں سیم ملے گا پیچھے جا کے بھی کلوز ہوتا ہے تو بھی ہمیں سیم ملے گا الگ بگ ہمیں ایڈ تاؤزین ہاں پروفیٹ رینجس کم ہو جاتا ہے مل رہا تھا وہاں پر تھوڑا کم ہو کے ایڈ تاؤزین کا سپس ہو گیا سوڑی تین تاؤزین کا سپس ستر آزار بھولا ٹین تاؤزین کا سپس جہاں پر پروفیٹ ہو رہا تھا دو آزار کم ہو کے ایٹ تاؤزین کا سپس مطلب میکس پروفیٹ پہنچ جاتا ہے تھوڑا ڈیکریز ہو کے لیکن یہ دونوں سیڈ میں بیلنس رہتا ہے تو یہ تھا ہمارا بیسک ایک ایڈجسمنٹ تھا اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں مارکٹ ایک دن دو دن بتانے کے بعد تب بھی شاید بارہ سو روپے کچھ آسپاس روپیٹ چل رہا تھا نیکسٹ ڈے جو ایکسپائری کا دن ہے اس دن کافی زیادہ میسید گیپ آپ ہوا تھا صبح کے ٹائم پہ دوسرا جو آئرن پلائی ہے اس کو اس کو بھی اس سے بھی بریک ایوین پار کر کے نکل گیا ہم نے کچھ دیر تک ویٹ کیا کہ یہ باپس آجائے کہ کچھ زیادہ نہیں تھا کچھ دو سو تین سو روپے پر لوٹ کساب سے لاؤس تھا لیکن بارہ بجے تک باپس نہیں آیا پھر ہم نے کہ بارہ بجے کا پیمیاں بہت زیادہ میلت ہونا شروع ہو جائے گا ہم ایڈجسمنٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا تو ہم نے دوسرا ایڈجسمنٹ کیا کہ نیچے کا سائیڈ جو ہمارا آئرن پلائی ہے اس کو ہم نے بک کر لیا یہاں پہ آپ اسیریہ پہ آپ دیکھ سکتے ہو سارے اوڈرز ایک ساتھ اپسٹر میں سمجھنے میں آسان ہی ہوتا ہے سینسیبول میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے یہاں پہ ہم نے کیا کیا جو آئرن پلائی کا پیچھے والا آئرن پلائی تھا اس کا ہم نے ایکسٹ کر دیا اور یہاں پہ ہم نے ایکسٹر سیل کر دیا اس جگہ کے بریکی بین پہ ہم نے ایکسٹر سیل کر دیا کیوں کیا کیونکہ آگے کا ہمیں پھوڑا فلیٹ کرنا تھا اور آگے جاتا ہے کیونکہ نیچے آ نہیں رہا تھا دوپر تک وہی پہ ہمیں پہ ہم نے ایکسٹر سیل کر رہا تھا اس چیز کا فائدہ اٹھا ہے تو رہاں کہ ہم نے فائیو لوٹ سیل کیا اور ہم نے ہیچ کیا اب ایکسپائری کے دن ہیچ کھریدنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو ایکسپائری کے دن آئی بھی ہوتا ہے پریمیم ہوتا ہے کافی کام ہوتا ہے سکتے ہیں فروفیٹ میں کوئی انتر نہیں ہوتا لیکن مارجن میں کافی سادہ بینیفیٹ مل جاتا ہے اس کے لئے میں آپ یہ جو ایک لوٹ کا ٹریٹ کر سکتے ہو وہ لگ بک آپ تین لاکھ سے نیچے ہی آپ کر سکتے ہیں بگرہ کیسے آپ کر سکتے ہیں تین لاکھ سے نیچے ہی کر سکتے ہیں تو میں ایک لوٹ کا جو ٹریٹ دکھاؤں گا وہ ہمیشہ تین لاکھ سے نیچے ہی ہوگا دو لاکھ سیادہ اس کے اندر ہی رینج میں ہر ایک ایڈجشنل کرنے کی کوشش کروں گا جاتاک میں نے سکتے ہیں لگ بک اس کو پوری تاریخ سبس پیچھے سائیڈ میں تھا پیچھے سائیڈ میں ہمارا پاس ہیزار فروفیٹ تھا لیکن بیچ میں ایک اور بار ڈاؤن سائیڈ آیا اور کافی دور تک یہاں تک آ گیا تھا بیچ میں اس ایڈیا تک آ چکا تھا ایک بار اس طرح ہمیں لگ بک دو ہزار ہو رہا تھا پر لٹ پہ ہمیں وہاں پہ exit کر دیا اور لگ بک ہمیں پر لٹ ڈو تھاوزن کس پس پس پروفیٹ ہوا اگر 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 ہائے لٹ پہ ٹریٹ کرتے ہیں تو اس طرح سب سب احساب کرنا اگر میں اگر سائی سے ساتھ لٹ پہ ٹریٹ کرتا ہوں تو دو ہزار کی حساب سے پا رہا ہے یا تیرہ ہزار کس ہمارا بنا رہا ہے اور اگر سنگل لٹ پہ ہم کرتے ہیں تو دو ہزار کس پاس پروفیٹ ہوا ہے چارجز زیادہ نہیں لگا چارجز لگا ہے زیادہ adjustment نہیں کیا تو ہمارا اگر میں اپنی بات کر رہا ہوں زیادہ adjustment نہیں کیا ہوں اگر ایک لٹ پہ بھی کرتے ہیں تب بھی 1000 روپے بچ جاتے ہیں کیونکہ آپ کا view totally ایک gap اپ نے آپ کا view wrong کر دیا تھا پوری طریقے سے loss میں جا سکتے تھے زیادہ loss نہیں تھا 3-4000 کا loss تھا لیکن ہم نے اس کو adjust کر کے ہمارا پورے پروف loss کو ہم نے پروفیٹ میں convert کیا تو اگر آپ کا ہمارا adjustment ویڈیو وغیرہ اچھا لگتا ہو لائک کمینڈ اور سبسکرائب کیجئے thank you